اسلام علیکوڈ فینسورڈز فرنڈز ترکیہ امریکہ سے گزشتہ آٹھ ماہ سے ایف سکسٹین بلوگ سیونٹی اور اپگریڈ کٹس خریدنے کے لیے کوششوں میں ہے تاہم اس بارے میں کوئی خاطرخواہ پیش رکھ نہیں ہو سکی ترکیہ کی امریکہ سے ایف سکسٹین بلوگ سیونٹی خریدنے کے امکانات بہت کم ہیں اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ترکیہ ایر فورس کو یورو فائٹر ٹائفون کنسیڈر کرنا چاہیے اس پہلو پر تفصیلاً بات کریں گے سو لیٹس سٹارٹ فرنڈز گو کہ ترکیہ اس وقت ڈرونز، اینٹی شپ کروز میزائلز، شارٹ رینڈ ائر ڈیفنس سسٹمز اور لائٹ آرمیمنٹس کے علاوہ شپس بنانے میں کافی پراغرس کر چکا ہے تاہم ایک ایریا ابھی بھی ایسا ہے جہاں مقامی آپشن مبہم ہیں گو کہ ترکیہ ٹی ایف ایکس پرگرام پر کام کر رہا ہے لیکن اس کے ترکیہ ایر فورس میں شامل ہونے میں ابھی بھی کئی سال لگیں گے واضح ہے کہ ٹی ایف ایکس کا بلوک زیرو جو کہ 4.5 جنریشن صلاحیت کا حامل ہوگا اس کی فارمل انڈیکشن 2039 کی پلینڈ ہے اب ہم ان وجوہات پر بات کر لیتے ہیں جن کو لے کر ترکیہ کو ایک سٹاپ گیپ 4.5 جنریشن تیارے کی فوری ضرورت ہے گزشتہ 35 سالوں سے ترکیہ ایر فورس کی ایر پار کا محور ایف سکسٹین رہا ہے ترکیہ اس وقت 270 ایف سکسٹین سی او ڈی تیارے استعمال کر رہا ہے جبکہ یہ ملک ان چند ممالک میں شامل ہے جو ایف سکسٹین کے کچھ اہم کمپننٹس مقامی سطح پر تیار کرنے اور محدود پرڈیکشن کی صلاحیت رکھتا ہے ترکیہ کی مقامی دفاعی سند نے بھی ایف سکسٹین کے بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز کو منٹیننس اور اپگریڈز فراہم کر کے خاطر خاط تجربہ حاصل کیا ہے گوکے ایف سکسٹین نے ترکیہ ایف فورس کی ضروریات کئی سالوں تک بخوبی نبھائی ہے لیکن ٹیکنالوجی میں بہتری سیکیورٹی خدشات اور علاقائی ادم توازن نے ترکیہ کو اپنے ایجنگ ایف سکسٹین کو بدلنے یا اٹلیس اس کو سپورٹ کرنے پر مجبور کر دیا ہے ترکیہ نے دو ہزار سات میں امریکہ کی طرف سے لیڈ کیے جانے والے ایف تھرٹی فائیو سٹیلتھ ہیئر کرافٹ پرگرام میں شمولیت اختیار کی اس مقصد کے لیے اس وقت ایک اشاریہ چھ ارب ڈالر انویسٹ بھی کیا گیا ترکیہ ایر فورس نے ابتدائی طور پر ایک سو ایف تھرٹی فائیو تیاروں کی خریداری کا منصوبہ بنایا تھا ان ایف تھرٹی فائیو تیاروں سے ایف سکسٹین کو مرحلہ وار ریپلیس کیا جانا تھا تاہم ترکیہ کی طرف سے روس سے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفیلٹ سسٹم خریداری پر امریکہ نے جولائی دو ہزار انیس میں ترکیہ کو ایف تھرٹی فائیو پرگرام سے نکال دیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایف تھرٹی فائیو سٹیلتھ ایکرافٹ کی ٹیکنالوجی روس کے ہاتھ لگ سکتی ہے ترکیہ کی ایف تھرٹی فائیو ایکوزیشن کے دروازے بند ہونے پر اس نے اکتوبر دو ہزار اکیس میں امریکہ سے چالیس ایف سکسٹین بلوک سیونٹی اور اسی تیاروں کے لیے اپگریڈ کٹس خریدنے کی درخواست کی تاہم اس ریکویسٹ جس کو نیٹو میمبرز کے درمیان ایک روٹین سیل تصور کیا جاتا ہے ترکیہ اور امریکہ کے درمیان کشیدہ تعلقات کی وجہ سے التوا کا شکار ہے جہاں ترکیہ امریکہ سے شام میں موجود اس کے خلاف برسرے پیکار دہشتگد گروہ وائپے جی کی مدد کرنے پر ناخوش ہے وہیں امریکہ نے ترکیہ پر روس سے ایس فور ہنڈڈ خریدنے پر پابندی آئیت کر رکھی ہیں لہٰذا اس سیچویشن میں امریکہ کی طرف سے ترکیہ کو ایف سکسٹین بلوک سیونٹی اور اپگریڈز کٹ ملنے کے امکانات بہت کم ہیں فرنڈز جہاں ترکیہ امریکہ سے ایف سکسٹین سے متعلق جواب کا منتظر ہے وہیں یکرین جنگ کے بعد یورپ کا پورا خطہ نئے خدشات سے دوچار ہے بہت سے یورپی ممالک جہاں روس کو اتنا بڑا خطرہ نہیں سمجھتے تھے اور اس سے اپنے تجارتی تعلقات بڑھا رہے تھے تاہم یکرین جنگ نے روس کو یورپ کے لیے خطرہ قرار دینے والے امریکی بیانیے کو مزید تقویت دی ہے اور یوں اب سارا یورپ ہی تقریباً اسلے کی دوڑ میں لگ گیا ہے جہاں جرمنی نے ایف تھرٹی فائیف خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے وہیں دیگر یورپی ممالک امریکہ اور اتحادیوں سے مختلف اقسام کے ویپنز خریدنے کے منصوبے بنا رہے ہیں ادھر ترکیہ کو اپنے روایتی حریف یونان سے خطرات لہا کہیں یونان کی جانب سے ریسنٹ ڈیز میں فرنچ رفال کی ایکوزیشن، اسی سے زائد ایف سکسٹینز کی وائپر سٹینڈرڈ پر اپگریڈز اور اب ایف تھرٹی فائیف خریدنے کی ریویسٹ نے طاقت کا توازن یونان کی طرف شفٹ کر دیا ہے اس ڈیولپنٹ کو مطمئن نظر رکھتے ہوئے ترکیہ کو اپنے فیف جنریشن تیارے کی ائر فورس میں انڈیکشن تک کیپ کو فل کرنے کے لیے ایک فور پائنٹ فائیف جنریشن ریاکرافٹ کی ارجنٹ ضرورت ہے اس ارجنسی اور سیکیورٹی نیڈز کو مطمئن نظر رکھتے ہوئے اس کو اب ایف سکسٹین کے بھی متبادل پر غور کرنا ہوگا اور ایسے میں یورو فائیٹر ٹائفون کی آپشن سرے فیرس دکھائی دیتی ہے ایسا کیوں ہے اس پر اب بات کر لیتے ہیں برطانیہ، جرمنی، سپین اور اٹلی کے مشترکہ پروجیٹ یورو فائیٹر ٹائفون کو ان چاروں موالک نے مل کر ڈیزائن، ڈیولپ اور مینٹین کیا ہے یورو فائیٹر ان چاروں موالک کے علاوہ اب کوئیت، قطر، سعودی عرب، آسٹریا اور امان کی ائر فورسز کے زیر استعمال ہیں ترکیہ کو اس سٹاپ گیپ کے لیے اس وقت یورو فائیٹر ٹائفون سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے اور اس کی میری نظر میں چند بنیادی وجوہات ہیں جو اس بات کو سیکنڈ کرتی ہیں پہلی تو یہ ہے کہ یورو فائیٹر ٹائفون ایک سوئنگ رول ائرکرافٹ ہے یعنی اس کو مختلف طرح کے رولز میں استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری وجہ یہ ائرکرافٹ دیگر نیٹو موالک اور ترکیہ کے ایف سکسٹین اور فیچر ٹی ایف ایکس کے ساتھ انٹر آپریبل ہے اس کے علاوہ ترکیہ کے لیے یورو فائیٹر ٹائفون کی ایکوزیشن اس کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے یورو فائیٹر ٹائفون کی پارٹنر کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کرنے اور لوکل اپگریڈز کے مواقع بھی حاصل کر سکتی ہے ویسے بھی اس وقت ترک ایرسپیس انڈسٹریز بی اے ای سسٹمز کے ساتھ ٹی ایف ایکس پر کام کر رہی ہے جبکہ ٹی اے آئی کو ائر بس اور لینارڈو کے ساتھ مختلف پروجیٹس جیسا کہ سی این ٹو تری فائیو کوگر ہیلیکاپٹر، اے فور ہنڈر ایم ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ اور ٹی وان ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر پر ملکل کام کرنے کا تجربہ پہلے ہی حاصل ہے ایک اور بڑی وجہ لمبے عرصے سے ایک ہی سپلائر پر مکمل انحصار کا خاتمہ ہے ترکیہ اس معاملے میں زیادہ تر امریکہ پر انحصار کرتا آ رہا ہے جبکہ کئی ریجنل ممالک نے کریٹیکل ڈیفنس ایکیپمنٹ کی ایکوزیشن کو ڈائیورسی فائی کر دیا ہے لہٰذا ٹائفون کی ایکوزیشن کی صورت میں امریکہ پر مکمل انحصار کا کسی حد تک خاتمہ ہو جائے گا گو کے کچھ معاملات میں پھر بھی ڈیپنڈنسی رہے گی لیکن یہ کافی حد تک کم ہو جائے گی گو کے کچھ لوگوں کی رائے میں ترکیہ کو یورو فائیٹر ٹائفون پرگرام کے چاروں رکم ممالک کے ساتھ بنا کر رکھنا پڑے گی اور یہ ایکوزیشن چیلنجنگ ہوگی لیکن میرے خیال سے برطانیہ کی طرف سے ترکیہ پر ہتھیاروں کی فروخت پر پبندی کے خاتمے کے حالیہ اعلانات اٹلی سپین اور جرمنی سے تعلقات میں بہتری کو لے کر یہ ایکوزیشن نسبتاً آسان ہو سکتی ہے اور ویسے بھی جب تک آپ کسی اہم معاملے میں خود کفیل نہیں ہو جاتے تو تب تک آپ کو اہم ویپنز کے حصول مینٹین اور اپگریڈز کے لیے ویپن پروائیڈر کے ساتھ بنا کر رکھنا پڑتی ہے دوسری جانب یوکرین جنگ میں ترکیہ کے موقف نے بھی کسی حد تک اس کی نیٹو میں پوزیشن کو مزید مضبوط کیا ہے ادھر یہ چاروں ممالک ٹیمپسٹ نیکس جنریشن فائٹر پرگرام پر بھی مل کر کام کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں ٹیمپسٹ سے یورو فائٹر ٹائفون کے رکن ممالک اپنے ٹائفون کو دو ہزار پینتیس کے بعد مرحلہ وار ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاہم یہ ڈیڈ لائن میٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی لیکن یورو فائٹر ٹائفون کے لیے چالیس یا اس سے زائد تیاروں کا کسٹمر کوئی گھاٹے کا سودھا نہیں فرنڈز یہ وہ چند وجوہات ہیں جس کو مدرزہ رکھتے ہوئے ٹائفون کی ترکیہ کو فروخت کے امریکہ کی طرف سے ایف سکسٹین بلوک سیونٹی کے فرامی کی نسبت زیادہ امکانات ہیں یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن ترکیہ ایر فورس کے لیے ایک سٹاپ گیپ سے زیادہ میجر پرکیرمنٹ ثابت ہوگی کیونکہ اس صورت میں اسے گراؤن فسیلٹیز پائلٹس اور گراؤن کریو کی تربیت کے علاوہ اس کی انٹیگریشن پر لگنے والا وقت اور سب سے بڑھ کر اس کی کاسٹ ہیں اس ممکنے ایکوزیشن کے بارے میں کچھ پوائنٹس تو پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں لیکن ترکیہ کی جانب سے یورو فائٹر ٹائفون میں دلچسپی امریکہ سے ایف سکسٹین کے حصول کے لیے بارگین سٹریٹیجی بھی ہو سکتی ہے واضح رہے کہ پہلے سے موجود لارج ایف سکسٹین فلیٹ ائر فورس کے پائلٹس اس کے کریو میمبرز کا اس پر عبور اور ایف سکسٹین کی دیکھ بھال کے لیے انفرسٹرکچر کی موجودگی اس کو ترک ائر فورس کے لیے فرسٹ چوائس بناتی ہے یوں جورو فائٹر ٹائفون کی آپشن پلان بی یا پھر امریکہ پر دباؤ کی سٹریٹیجی کہا جانا غلط نہ ہوگا آپ اس بارے میں کیا اوپینیاں رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یورو فائٹر ٹائفون کی صلاحیتوں اور دیگر تفصیلات سے متعلق ہم الگ سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات